الحمدللہ نحمد و نصلے على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الشرع لی صدر و سلی امری و خلال غدتا ملی ثانی یفقہ و قولی ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی روما کبار رب بیان سگیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محزید سامین اکرام آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام بیٹی کا مقام خواتین کا مقام جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ پوری کائنات میں کسی مذہب کسی دین کسی کلچر نے نہیں دیا آج کی ہماری ماں بہن بیٹی ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیئے ہیں بہن بیٹیوں ماں بہنوں جو حقوق اسلام تمہیں دیتا ہے وہ پوری کائنات میں پوری دنیا میں چلی جائیں کوئی مذہب کوئی دین کوئی کلچر تمہیں یہ حقوق نہیں دیتا میں اپنی لیکچر کا جو ابتدا ہے وہ اس سے چند اشار سے کرتا ہوں وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے زندگی کا سودو درو شرف میں بن کر سریعہ سے مشتخاق اس کی کیر شرف ایسی درج کا درمکوں کوئی پوچھے حکیم یورپ سے کوئی پوچھے حکیم یورپ سے ہندو یونان میں جس کے ہلکہ بگوش کیا تہید کیا بہیہ معاشرت کا کمال مرد بیکار و ذن تہی آگوش یہ بات بلکل واضح روز روشن کی طرح ہے کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیئے ہیں وہ دنیا میں کسی تہذیب کسی مذہب کسی قانون کسی تمدن کو نہیں دیے گئے بلکہ عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے اسے منحوس ظلیل سمجھا گیا اسے شیطان کی ایجنٹ قرار دیا گیا اسے شر اور فساد کی جڑ قرار دیا گیا جالیت میں مرد نے اسے اسی گوت کو بے عظمت بے قیمت کیا جس میں یہ خود پرورش پا کر آدمی بنا قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا وہ غلاموں کی طرح بزاروں میں بیچی جاتی تھیں مراز میں ان کا کوئی حق نہ تھا رومیوں نے عورت کو جانور کا مقام دیا نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا مامون لی قصور پر عورت کو قدل کر دیا جاتا تھا اہل عرب زمانہ جالیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کی کفالت کو ایک بہت سمجھا جاتا تھا ان کی خرید و فروغت ہوتی تھی ان کا رہن سین اور زمانت کے طور پر رکھا جاتا تھا یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ اس بارے میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں بہت لوگوں کا خیال یہی تک کہ عورت انسان نہیں بلکہ مردوں کی خدمت کے لیے ایک انسان نمہ حیوان ہے لہٰذا اسے ہی ہسنے بولنے سے بھی روک دینا چاہیے اس لیے کہ وہ شیطان کی ترجمان ہے یہودیوں کے خیال میں عورت شیطان کی سواری ہے ہندو عورت کی جدہ گانہ ہے صحیح تسلیم نہ کرتے تھے اگر شہر مر جاتا تو وہ قابل فخر عورت قابل فخر عورت سمجھی جاتی تھی جو اپنی شہر کی چتہ پر زندہ جل کر مر جائے عورت پر پڑھنے اور قربانی میں حصہ لینے کی ممانت تھی لیکن جب اسلام آیا حضور علیہ السلام تو سلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زلط اور پستی کی گہرانیوں سے اٹھایا اور اسے عظم و تعریفت کے بلند مقام پر فائز کر دیا اور اسے فرمایا اللہ کی تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی خوشبو عورت اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں جس نے اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا ہو جس نے بیواؤں کو عزت کی مسنت پر بٹھایا ہو جس نے عورت کے حسن جمال کو نہیں اس کے عورت ہونے کو قابل فکر ٹھہرایا ہو عورت کی نمائی چار حیثیتیں ہیں بیٹی ہونے کی حیثیت ماں ہونے کی حیثیت بین ہونے کی حیثیت بیوی ہونے کی حیثیت ان چاروں حیثیتوں کے اعتمار سے جو عزت عظمت محبت اسلام نے عورت کو دی ہے دنیا کے کسی جدید اور قدیم قانون اور مذہب نے نہیں دی اگر اسلام کا مطالعہ جیسے کریں کہ اسلام سے پہلے عورت کو کیا مقام حاصل تھا اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے تو پھر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عورت تحت سرات تھی اسلام نے اسے فوق پر پہنچا دیا کارٹو کا تبریس تھی کارٹو کا بستر تھی یعنی کہ اتنی اس کو برا سمجھا جاتا تھا اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا وہ موتر آیات کی کشم 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 تھی اسلام نے اسے زندگی عطا کی وہ گرد رہ تھی اسلام نے اسے سلمہ چشم بنا دیا وہ پمال تھی اسلام نے اسے باکمال بنا دیا وہ برباد تھی اسلام نے اسے عباد کیا اس کا کام صرف مردوں کو دل لبانا تھا اسلام نے اس کے ذمہ گھر کو سجانہ لگا دیا لیکن قابل غور اور لمح فکرہ کی بات یہ کہ بات جدت پسند نام نحاد روشن خیالی کے علمبردار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے عورت اس کے حقوق پمال ہو رہے ہیں جبکہ دوسری طرف عورت کو یورپ نے کیا حقوق دیئے ہیں مرد کے برابر کھڑا کر دیا ہے جس کی بدولت عورت خوب ترقی کر رہی ہے اس مقام پر بھائیوں بینوں کو غور و فکر کی دعوت دینا چاہتا ہوں جو مغرب کی ہر ادا اور انداز کو اپنا لینا چاہتے ہیں یورپ میں آپ دیکھیں خواتین گائنی کے کیسز میں ہوتی ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد کا خوشی خبری دینی ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ مرد کے شانہ بشانہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک مزدوری محنت مزدوری کرتی ہیں اور اسلام میں کیا ہوتا ہے اگر کسی خاتون کسی ماں بین بیٹی کو حمل ہو بچہ ہونے والا ہو تو اسلام میں کیا کرتے ہیں اس کو مقام عزت دیتے ہیں کہ اس کا شور اس کو کماک علاقے دیتا ہے نان و نفقہ ایمان دار مسلمان جو ہے اس کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان نفقہ دوائی ہر چیز وہ پوری کرے اس کا میڈیکل چیک اپ کروائے اور اس کی ہر طرح سے خدمت کرے اور یورپ میں یہ چیز نہیں ہے یورپ میں آپ نے میڈیا سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اکثر خواتین اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی مزدوری کرتی ہیں اپنے کاموں پر جاتی ہیں اور جب ان کو واضح حمل ہوتا ہے تو اس واضح حمل کے دوران بھی وہ ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں جب ان کو بچہ بچی کی پیداش ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے وہ اپنی ڈیوٹی پر آ جاتی ہیں جو اسلام میں عورت کو مقام ملیا ہے وہ کسی معاشرے میں نہیں ملا یہ آج کل کے نام نہایا دروشن خیال لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کی عورت کو ننگا کر کے اپنے جنسی خواہشات کے تسکین کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں جنہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مغرب کی نکالی میں دکھائی دیتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے آج یورپ کی طرح زمانہ یورپ نے بھی زمانہ جالیت کی طرح بیٹی کو باری بوت سمجھا جاتا ہے اور جب بیٹی ولوغت کی عمر کو پہنچتی ہے اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اپنا رہن سین کا خود انتظام کرو اپنے لئے کوئی فرنڈ تلاش کرو پھر وہ بیچاری زندگی کی مشکلات سے ناعشنا دردر کی ٹھوکنیں کھاتی پھرتی ہے لیکن دوسری طرح مسلمان معاشرے میں نوجوان بیٹی کے والدین اپنی بچی کا رشتہ خود تلاش کرتے ہیں اور تمام مراحل سے اپنی نگرانی میں گزار کر اس کا گھر بساتے ہیں اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں لیکن افسوس کے بات یہ ایک ہے جس اسلام نے زمانہ جالیت کی اس مظلوم عورت کو اسمتا حقیقی دی آج اسلام کی تعلیمات کو عورت کے لئے ظلم قرار دیا جا رہا ہے اسلام نے ہی یہ مقام دیا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر فرض ہے جو مقام اسلام نے عورت کو دیا وہ کسی اور مذہب نے دین نے نہ دیا اگر بیٹی ہے تو بیٹی فاطمہ تزارہ علیہ السلام جیسی اگر ماں ہے تو ماں فاطمہ صلی اللہ علیہ جیسی حسنین کی ماں اگر بیوی ہے تو فاطمہ صلی اللہ علیہ جیسی علی کی بیوی کیا مقام ہے عورت کا حضرت ختیجہ تلکبرہ علیہ السلام جو فاطمہ علیہ السلام کی بھی ماں ہے اور امہات المومنین ہے تمام مومنین کی ماں ہے اور حضور علیہ السلام کی زوجہ اول ہے جو مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا عورتوں مردوں کے مخلوط تعلیمی محول میراتن ریسوں میں عورتوں کی دوڑ حقوق النصوہ کے بل کے نام سے بدکاری و بےہیائی کا فرو تو قرآن سے شادی جگہ جگہ مصنوعات کی مشہوری کے لیے عورتوں کے پوستر قرآن سے شادی اب جمیر جہداد کی خاطر آپ جنوبی پنجاب جہالت کے دور سندھ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خوات دڑکیوں کی بیٹیوں کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے کہ ہمیں اپنی جہداد تقسیم نہ کرنی پڑے بیٹی کو حصہ نہ دینا پڑے آج بھی معاشرے میں جہالیت دور جہالیت والے کام کیے جا رہے ہیں بیٹی کو جہداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا کچھ ایسے لوگ ہیں جو نام نہات دین کے ٹھیکے دار بنتے ہیں اور اپنی بیوہ بیوہ بابیوں کے حق کھانے کو تیار ہوتے ہیں کہ تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے اسلام نے تمام حق دیئے بیٹی ہے تو میراس میں سے حصہ بیوی ہے تو میراس میں سے حصہ اگر ماں ہے تو میراس میں سے حصہ تمام خواتین جو ہیں مرد کے جو حصے مرد کے آتے ہیں اسی کے مطابق اللہ رب العالمین نے جو کم دیا ہے اسلام نے جہداد میں سے خواتین کو بھی حصہ دیا ہے ایسا یورپ میں نہیں ہے ایسا ہندو معاشرے میں نہیں ہے ایسا کسی اور معاشرے میں نہیں ہے جو اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے تفریق کے نام پر بننے والی اریاں فلموں کے ذریعہ عورت کو اس کے اصلی اور فطری حقوق مل رہے ہیں یہ پھر حق تلفی ہو رہی ہے یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اب تو چلتے ہیں میں قدیس امیر پھر ملے اگر خدا لایا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور جو کوئی کمی کوتائی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت و عبرو محفوظ رکھے اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین تمام مسلمان مردوں کو یہ شعور دے کہ وہ اپنی ماں و بین و بیٹیوں کے اسلام کے مطابق حقوق ادا کریں میری زندگی کا مقصد تردین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی ہوں و اے نکامی متائی کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے اساس زیاں جاتا رہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سُبْحَارَكَ اللَّهُ مَعْوَى بِهَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّهُ الْلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَقْفِرْكَ نَطُبْ وَلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ